حکیم ہدایت علیہ حسا اوے ایسے تھوڑی کھانی ہے ابھی اسے کوٹ چھان کے اس کی مشک نکلے گی پھر اسے سیب کے میٹھے مربع میں ملائیں گے اور چاندی کے ورق میں لپیٹ کے کھلائیں گے منشی نے اتمنان کا سانس لیا ہدایت نے اپنی ہدایات جاری رکھی پر یہ جو پانی ہے نا یہ تُو نے استعمال کرنا ہوگا سمجھ گیا ہے نا کدھر اور بڑی احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ پانی کسی اور جگہ لگ گیا تو خونی بواسیر ہو سکتی ہے سمجھا منشی سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا چنانچہ اس نے اسبات میں زور زور سے سر ہلایا اب پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے حکیم ہدایت نے ایک ایک کر کے کتھائی پانی میں لپٹی بوٹیاں نکال کے ایک ساپ ستھرے کپڑے پر رکھتے ہوئے کہا منشی جمال دین ایک دفعہ یہ دوائی اپنا کام کر گئی نا تو پھر تیری بڑی تیری غلام نہ ہو جائے تو میری موچیں چوک میں مڑوا دینا وہ چودری سخابت نہیں تھا بیلے پار والا وہی جس نے انگریزن سے نکاح پڑھوا لیا تھا ستر سے اوپر تھا اس ٹیم پر وہ انگریزن توبے نکالتی تھی اس کے سامنے حکیم ہدایت نے اپنی دوائی کی افادیت کو سمندر پار تک پھیلایا ہی تھا کہ لڑکا کی کر کے پھول لے کر آ گیا کمرے میں ایک خوشکن مہک پھیل گئی تھی اور کتھائی دوائی کی ناغوار بھو کا اثر کسی حد تک زائل ہو گیا تھا لڑکا پھول لے کے ایک بار پھر حاون دستہ لے کر بیٹھ گیا پھر حکیم ہدایت علی یکدم سنجیدہ ہو گیا دیکھ منشی اگر یہ دوائی کوئی اور ماں کا خسم دینے آیا ہوتا تو میں نے اس کی چمڑی اتار لینے تھی اس کے بنانے میں جتنی محنت لگتی ہے تیرے سامنے ہے میں تجھ سے ڈوں گا پورے تین ہزار نہ ایک پیسہ کم نہ زیادہ منشی نے دل ہی دل میں حکیم ہدایت کو ایک گندی گالی دی مگر چہرے سے اپنی تلخی کا اظہار کیے بغیر بولا یار کچھ خیال کر میں مزدوری پیشہ آدمی ہوں حکیم ہدایت نے چند لمحوں تک منشی کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر یکدم ہی پانچ سو روپے کم کرتے ہوئے برا ٹھیک ہے پچیس سو پھر اس کے بعد یہ رقم کم کرنے اور کم کرانے والے دونوں پر ماں بہن کے حوالے سے ایک جنسی قسم کی قسم ڈالی ایک ایسی قسم جس میں ماں بہن کا ذکر تو تھا ہی گاؤں کے اس چوک کا حوالہ بھی تھا جہاں علاقے بھر کے آوارہ گرد جمع رہتے تھے منشی جمالدین حکیم ہدایت کی دکان سے نکلا تو وہ خود کو بہت ہلکا کھلکا محسوس کر رہا تھا نرمین کی آنکھ کھولی تو دن کے ساڑھے دس بج رہے تھے اس کے مو کا ذائقہ کسیرہ تھا اس نے ایک آنکھ ذرا سی کھولی اور تپائے پر پڑی گھنٹی کا بٹن دبا کر ایک بار پھر ٹانگیں پیٹ میں گسیڑ کر سونے کی کوشش کی اس نے گھنٹی کی آواز گھر کے افتادہ گوشے میں بچتی سن دی تھی اور اب اسے اتنے نان ہو گیا تھا کہ فیروزہ چند ہی لمحوں میں کافی پانی اور اخبار لیے اس کے کمرے میں آتی ہوگی فیروزہ کو آنے میں بس اتنی ہی دیر رکھتی تھی جتنی دیر کافی کا پانی اُبلنے میں لیتا ہے نرمین نے ٹانگیں اور پیل کی طرف سکیڑیں مگر وہ جانتی تھی کہ اب وہ مزید نہیں سو سکتی تھی اسے نین کے سفید غبار سے لڑنے میں بہت مزہ آتا تھا وہ کیفیت جب نین صرف پپوٹوں تک محدود ہوتی ہے اسے بہت اچھی لگتی تھی وہ گزشتہ رات کے بارے میں سوچنے لگی وہ جن لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی تھی یا جن کو خدمات پروغ کرتی تھی وہاں شراب پینا کوئی مایوب بات نہیں تھی مایوب کا کیا سوال تھا جب نرمین کے اپنے گھر کے ایک گوشے میں ایک چھوٹا سا بار تھا جس میں صرف غیر ملکی شرابیں ہی تھی اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ جہاں تک ہو سکے شراب سے اجتناب کرے لیکن کبھی کبھی ایسا کرنا مشکل ہو جاتا تھا اس کے پاس آنے والوں میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کی بات ٹارنا اس کے لیے ناممکن تھا انہی میں سردار نمان بھی تھا سردار نمان اس کے پاس کوئی چھے مہینوں سے آ رہا تھا وہ ہر بار لمبی رقم کا چیک کارٹ کر دیتا تھا اور ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا دیا ہوا چیک بینک نے واپس کر دیا ہو وہ بظاہر سلجا ہوا آدمی تھا اور نرمین اسے گنتی کے ان چند لوگوں میں شمار کرتی تھی جو اس جیسی عورت کو بھی قابل احترام سمجھتے ہیں لیکن کل رات کا تجربہ مختلف تھا سچ تو یہ تھا کہ نرمین ایک آلہ درجے کی طوائب تھی وہ ایک شاندار گھر میں رہتی تھی اس کے گھر میں فیروزہ کے ساتھ اس کی ذاتی خدمتگار خانسامہ ڈرائیور چوکیدار سبھی تھے نرمین خاندانی یا پیشاور طوائب نہیں تھی وہ یونیورسٹری کی ڈگری لے کر نکلی تو اس کا باپ ایک حافظے میں مر گیا ماں دو سال پہلے فالش کی وجہ سے بستر تک محدود ہو چکی تھی نرمین کو تب پتا چلا کہ اس کے باپ نے یہ شاندان کی مرضی کے خلاب کی تھی اور تب ہی اس کے تینوں چچا بھائی کی جائدات کے حقدار بن کر سامنے آ گئے اس دوران اس کی ماں مر گئی اور نرمین کو وہ گھر چھوڑنا پڑا جس میں وہ پیدا ہو کے جوان ہوئی تھی اس کے پاس نہ وسائل تھے اور نہ ہی رسوخ چنانچہ ایار وکیروں نے ایسے چکر چلائے کہ نرمین ایک سوٹ کیس کے ساتھ گھر سے نکال دی گئی تب اسے پتا چلا کہ دنیا کتنی چھوٹی جگہ تھی اس کے باپ نے شادی کے بعد سب سے رشتہ توڑ لیا تھا ماں کی کسی رشہدار کو اس نے کبھی آتے دیکھا نہ جاتے چنانچہ اسے صرف ایک جگہ پتا تھی جہاں وہ پناہ لیتی تھی یہ جگہ اس کی سہیلی شاہدہ کا گھر تھا نوجوانی اور ناتجرب کاری نے اس میں زوم بھر رکھا تھا کہ وہ اپنی تعلیم اور قابلیت کی بنا پر جلد ہی کوئی اچھی نوکری حاصل کر لے گی مگر ایسا ہو نہ سکا چنانچہ اسے صرف ایک جگہ پتا تھی جہاں وہ پناہ لے سکتی تھی یہ جگہ اس کی سہیلی شاہدہ کا گھر تھا نوجوانی اور ناتجرب کاری نے اس میں زوم بھر رکھا تھا کہ وہ اپنی تعلیم اور قابلیت کی بنا پر جلد ہی کوئی اچھی نوکری حاصل کر لے گی مگر ایسا ہو نہ سکا شاہدہ کے گھر رہنے کے دوسرے ہفتے کسی اور نے نہیں شاہدہ کے بھوڑے ہوتے باپ نے اس سے زبردستی کر ڈالی اور یہی نہیں اس جنب کی پاداش میں اسے گھر سے بھی نکال دیا گیا وہ اپنی ماں کی ایک سہیلی کی گھر پہنچی جس نے پناہ دینے کے تیسرے دن اسے اپنے بھائی سے نکاح کا مشورہ دیا اور اس کے انکار پر اسے برستی بارش میں گھر سے نکال دیا اسے پولیس نے آوارہ گردی کے الزام میں پکڑ لیا اور تین پولیس وارے ساری رات ایک نیم تاریخ اور بدبودار کمرے میں اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے اس صبح اس نے ایک فیصلہ کیا جب خود کو لٹوانا ہی ہے تو پھر اس کی قیمت کیوں نہ وصول کی جائے لیکن وہ بازاری ٹکچیا نہیں بننا چاہتی تھی وہ پڑی لٹھی تھی خوبصورت بھی اس نے کالج میں موسیقی کی تعلیم بھی حاصل کی تھی وہ ستار بہت اچھا بجا لیتی تھی چنانچہ اس نے ماں کی آخری نشانی اپنی انگوٹھی بیچی اور فقط ساڑھے سترہ ہزار سے کاروبار کا آغاز کر دیا وہ جوان تھی حسین تھی جدید طرز زندگی سے واقع تھی لباس کے انتخاب کا ذوق رکھتی تھی اور خود کو ٹکے ٹکے میں نہیں بیچتی تھی چنانچہ فقط تین سال میں اس نے یہ مہر نما گھر خرید لیا جس میں وہ اس وقت رہتی تھی اس نے اس کاروبار میں بزنس منیجر رکھنے کے خیال کو پروان چڑھایا اور معقول معافضوں پر ایسے خوش شکر لڑکے اور لڑکیاں مرازم رکھے جو نام نہاد آلہ حلقوں میں اس کی اور اس کے گھر کی شہر کے بہترین کمفرٹ پوائنٹ کے طور پر تشہیر کرتے تھے نتائج بہت حوصلہ افضا نکلے اس وقت نرمین حکومتی تجارتی کاروباری اور سیاسی حلقوں میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی تھی اس نے شروع دن سے جان دیا تھا کہ وہ اگر خود کو متنازہ بنانے میں ناکام ہو جائے گی چنانچہ وہ کبھی ایک شخص سے دوسرے شخص کی سفارش کرتی اور نہ ہی تذکرہ اس کے پاس وہ بھی آتے تھے جو اس سے کسی کرونوں کے کام کے حصول کے لیے سفارش کرنے کو کہتے تھے اور اس کے لیے محفظہ پیش کرتے ہیں وہ بھی ہوتے تھے جو پارٹی ٹکٹ کی سفارش کی درخواست کرتے اور وہ بھی اس حجوم میں شامل تھے جنہیں بیرون نمرگ اپنی تیناتی کروانا ہوتی تھی لیکن نرمین کسی کی کسی سے سفارش نہیں کرتی تھی کچھ دن اس بات پر اس سے کچھ لوگ نالا بھی رہے لیکن پھر آتے تھے اور بار بار آتے تھے فیروزہ نرمین کی سیکریٹری خدمتگار راستار سوی تھی فیروزہ دو سال پہلے اس کے پاس آئی تھی فیروزہ نے یہ نوکری اخوار میں اشتہار دیکھ کر اور باقرائدہ انٹریو دے کر حاسب کی تھی اور پھر بہت جلدی نرمین کے دل اور گھر میں اپنی جگہ بنا لی تھی وہ کچھن کے معاملات سے لے کر نرمین کی شاپنگ تک ہر بات کے لیے ذمہ دار تھی نرمین کے گھر ہونے والی پارٹیوں کا سارا انتظام اسی کے سپر تھا اور شراب پی کے مدھوش ہو جانے والے افسران مملکت کو نیم بیہوشی کے حالت میں کاروں تک پہنچانے کی طرح ان کو ڈرائیوروں تک پہنچانے کی ذمہ دار بھی وہی تھی نرمین فیروزہ کے بغیر خود کو ادھورہ سمجھتی تھی وہ فیروزہ پر اس قدر اعتماد کرتی تھی کہ اسے اس بات کا بھی درست علم نہیں تھا کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے پڑے تھے نرمین سے سردار نومان ایک ایڈیشنل سیکریٹری جب واد شیخ کے ذریعے ملا تھا اور سردار نومان پہلے ہی ملاقات میں نرمین پر عاشق ہو گیا تھا وہ ہفتے دس دن میں ایک بار نرمین کے پاس ضرور آتا اور رات گئے تک اس سے ستار سنا کرتا تھا نرمین کو کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی کہ وہ اس سے اور کوئی تقاضہ کیوں نہیں کرتا جیسا کہ زیادہ سے زیادہ دوسری ملاقات میں اس سے ملنے والے اس سے کر دیا کرتے تھے کبھی وہ سوچتی کہ شاید سردار نومان کو عرم ہے کہ وہ کتنی مہنگی پڑتی ہے مہنگی تو وہ تھی وہ آم ٹکھیائیوں کی طرح دس دس بیس بیس ہزار یا ایک آت چھوٹی موٹی کار پر بکنے والی عورت نہیں تھی وہ گوشت فروش عورتوں کی طرح اپنا بھاو مقرر کرتی تھی وہ بس فرمائش کرتی اور ایسا شازی ہوا کہ اس نے کوئی فرمائش کی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو مثلا اس کے چانے والوں میں فیصل آباد کا ایک مل انر بھی تھا چھوٹے قد اور سیاہ رنگت والے اس آدمی کو سب حاجی صاحب کہا کرتے تھے اسے نرمین کے پاس رحیم یار خان کا ایک جاگیردار لائے تھا وہ حاجی صاحب کو رحیم یار خان میں کچھ کلر زدہ زمین مل لگانے کے واسطے بیچنا چاہتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ نرمین اپنے حسن کا جادو چلا کے یہ سعودہ کروا دے گی لیکن ایسا کرنا چونکہ نرمین کا اصول نہیں تھا اس لیے وہ کام تو نہ ہو سکا البتہ حاجی صاحب نرمین پر مر مٹے وہ شادی چھدہ تھا بڑی لڑکی کی شادی بھی کر چکا تھا مگر دل تو دل ہے جب کسی پر آتا ہے تو بے تہاشہ آتا ہے حاجی صاحب کو نہ زمین سے نہ نرمین سے نہ ستار سننے میں کوئی دچسپی تھی نہ اس کے ہاتھ سے شراب پینے میں نہ اس نے کبھی نرمین کے گھر کی دیواروں پر رگے فن پاروں کی تعریف کی وہ بس نرمین کے ساتھ سونا چاہتا تھا شروع میں اس کا خیال تھا کہ شاید نرمین کی قسم بھی وہی ہے جو شہروں کی آلہ آبادیوں میں رہنے والی شبزادیوں کی عموماً ہوتی ہے لیکن نرمین نے اس پیشے کو باقاعدہ کاروبار کی شکل دی تھی اور ظاہر ہے کاروبار کم اس کم لاکت لگا کر زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کو کیا جاتا ہے چنانچہ نرمین کا انکار حاجی صاحب کی آتش شوق کو دو چند سی چند کرتا رہا اور جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے پتوکی کے مضافات میں اپنا کئی اکڑ کا فارم نرمین کے نام کر دیا جب کاغذات فیروزہ کی تجوری میں پہنچ گئے تو نرمین نے اپنی زندگی کی مشکل ترین رات گزاری لیکن پھر اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ کسی مرد سے جسوانی کرب والے تعلقات نہیں رکھے گی اس نے فیروزہ تک کو نہیں بتایا کہ اس رات اس کے اور حاجی کے درمیان کیا ہوا تھا اس بات کو اب آٹھ ماہ سے اوپر ہو گئے تھے کہ نرمین کسی مرد سے بہت قریب ہوئی تھی اس نے اپنی ٹانگیں پھر اپنے پیٹ میں گھسڑی اور جسم کو دو چار ہلکورے دیے پھر وہ سوچنے لگی آخر فیروزہ کو آج کافی بنانے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی تھی پھر اس کا ذہن کل رات کی طرف بھٹک گیا کل رات پہلی بار سردار نمان نے اس سے شادی کی پیشکش کی تھی میں شہر میں جس جگہ کہو تمہیں گھر خرید کر دے سکتا ہوں وہ سرور میں تھا نرمین مسکرائی گھر میرے پاس سے سردار صاحب بس آپ آتے جاتے رہیں یہی نوازش کافی ہے اس نے ٹارنے کی کوشش کی پہلی بار سردار نمان نے اس کا ہار پکڑا تم مجھے سمجھتی کیا ہو یہ تمہارے پاس جو ایرے غیرے آتے ہیں میں سب کو جوتے کی نوک پر دکھتا ہوں نرمین نے اپنا غصہ قابو کیا بلکل لکھتے ہوں کہ سردار صاحب لیکن میں آپ سے یا کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی سردار نمان کی آنکھیں غصے حوص یا نرشے کی وجہ سے لالت ہی وہ نہیں سمجھ سکتی اس لیے سردار صاحب کہ آپ شریف آدمی ہیں اور میں بہرحال ایک تواف ہوں ہم بلا کیسے ساتھ چل سکتے ہیں اس وقت یہی جواب اس کی سمجھ میں آیا تو چھوڑ دو یہ پیشہ تمہیں پیسہ چاہیے نا کتنا میں دوں گا مہینے کا دو چار چھے لاکھ بلو نرمین سردار نمان کے بارے میں جو جانتی تھی اس کے مد نظر وہ ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا نرمین کو بتایا گیا تھا کہ سردار نمان کے ایک ہی پارم پر سال میں چار سے چھے کروڑ روپے کی عاموں کی فسر اٹھتی تھی لیکن نرمین کو اس شخص میں بس یہی دلچسپی تھی کہ وہ جاتے وقت کم از کم پچیس اور زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار کا چیک میز پر ڈل جائے کرتا تھا اور اگر کبھی نشے کی کیفیت میں بھول جاتا تو دوسرے دن اس کا ڈرائیور پہنچا دیا کرتا تھا نرمین سے شادی کا سردار نمان ہی امید بار نہیں تھا بہت سے دوسرے بھی تھے وقت نے نرمین کو سکھا دیا تھا کہ شادی اس کی مارکیٹ ویلیو کو صفر کر سکتی تھی وہ اس کلاس کو اچھی طرح جانتی تھی اسے پتا تھا کہ یہ طبقہ گلیوں کے کتوں کی طرح ہوتا ہے جو گلی گلی کتیوں کی بو لیتے پھرتے ہیں اور مطلب نکل جانے کے بعد کسی اور کتیا کی تراش میں کسی اور گلی کا رخ کر لیتے ہیں چنانچہ اس نے مردوں کے لیے اپنا حصول اسی لیے کچھ محدود کر رکھا تھا اور حاجی صاحب والے تجرے کے بعد تو اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ یہ قربت اس کے ڈرائنگ روم سے آگے نہیں پڑے گی سردار نمان نے نرمین کی خاموشی پر مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے چلا گیا نرمین کو زندگی میں پہلی بار کسی مرد سے ڈر لگا وہ سردار نمان کے چیرے کی مسکراہت کو کوئی مطلب نہ دے سکی فیروزہ ٹاری دھکیلتی کمرے میں آئی نرمین نے آہٹ پر القصہت بھری کروٹ لی اور پھر ہیڈ ڈریس سے سر لگا کر بیٹھ گئی فیروزہ نے کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا اور مسکرا کر بولی سردار نمان کا ڈرائیور ایک لاکھ کا چیک دے کر گیا تھا میں نے اپنے ڈریور کو جوان کرانے کو بھیجوا دیا نرمین نے کافی کا گھونٹ لیا اور کپ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے پتا ہے تمہیں فیروزہ کھڑکیوں کے پردے ہٹاتے ہوئے بولی جی پتا ہے آپ پہلی عورت نہیں ہیں جس سے وہ ایک اور شادی کرنا چاہتا ہے وہ ہٹن شہرزاد کی مالکہ نگار سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے یہ اطلاع نرمین کے لیے دل چسپ تھی وہ نگار کو جانتی تھی اور وہ اکثر ہٹن شہرزاد جائے کرتی تھی اچھا وہ سمل کر بولی اس سے بھی کیوں فیروزہ نے ہوئے بولی یہ جو جاگردار ہوتے ہیں نا ان کی ایک مخصوص ذہنیت ہوتی ہے میڈم ہر چیز پر قبضہ کرنے کی ذہنیت ٹھیک کہتی ہو تم نرمین نے آخری گھوٹ لیا اور ہاتھ بڑھا کر سگرٹ کا پیکٹ اٹھایا فیروزہ نے آگے بڑھ کر اس کا سگرٹ پینہ بہت اچھا لگتا تھا وہ ان لمحوں میں کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور فیروزہ اس سے واقف تھی اس لیے وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئی نرمین گہرے گہرے کش دیتے ہوئے سوچتی رہی